وہ اس لیے تھا کہ ہم لوگوں سے اپیل کریں لوگوں سے اپیل کریں کہ جو ہماری کینڈیڈیٹ ہے کنیز فاطمہ صاحب ان کو کامیاب کریں اس لیے ہم آ جائے اور ہم یہاں کے علاقے کے موزین اور جو یہاں ہمارے ساتھی آئے تھے ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں ہم نے یہاں کے مسائل دیکھے بہت مسائل ہیں حالانکہ سرنگر سے کچھ ہی کلومیٹر دور جگہ ہے بڑی سارے مسئلے ان لوگوں نے بتائے اللہ کرے کہ ان کے ہم سب مسئلے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں دیکھیں میں یہ بات تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کون کلین سویپ کرے گا یا نہیں کرے گا میں تو اپنی پارٹی کے بارے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ایک نو مہینے پہلے بنائی گئی پارٹی ہے ایک بچے کے سامان ہے اور جو ایک بچے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم اتنا ہی اپنے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ نئی صاحب کون کلین سویپ کرے گا کون نہیں کرے گا سار اگر آپ گراؤنڈ لیول پہ کچھ کام نہیں ہوا یہاں پہ جو آپ آج گراؤنڈ لیول کے حالت دیکھتے ہو کچھ کام نہیں ہوا جو حکمتیں دیکھیں بدقسمتی کی بات ہے ہمیں جو سنا اور جو آج یہ سنا کے پائپیں اس وقت لگائی جاری ہیں جہاں پانی نہیں ہے تو خالی پائپیں لگانے سے کیا فائدہ ہوگا ستر سالوں سے سنکھوڑا تحصیل میں پانی نہیں ہے بدقسمتی ہے صاحب آپ سٹیٹ ہڈ کے آگر بات کریں گے کیا الیکشن کے بعد آپ دلی میں جا کر اس کے لئے جو دو پہلیں گے سٹیٹ ہڈ دیکھیں میں بتاؤں گا یہ ہماری پارٹی کا کور ایجنڈا ہے سٹیٹ ہڈ ہو یا ہماری زمینوں کا تحفظ ہو یا ہمارے ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے ہو ہم تو ہمارا تو کور ایجنڈا یہی ہے اور یہی سب کچھ ممکن ہے ان الیکشنوں سے تو ڈیولپمنٹ ہی ہو سکتی ہے دوکے میں کر رکھا جاتا تھا کہ صاحب مسئلہ کشمیر اور الیکشنوں کا کوئی ساتھ اگر بات کریں گے مادم میں انیسو اٹھاسی تک کانشمنس ہی تھی کیا اپنی پارٹی کی طرف سے یہاں ڈیولپمنٹیشن جمع ہو تو کیا آپ اس کی اسمبلی کو واپسی کے لئے آپ کا دیکھیں میں بتاؤں گا ڈیولپمنٹیشن کمیشن کچھ ضوابط کے تحت کام کرتا ہے اور مجھے خوشی ہے آپ نے یہ سوال پوچھا ابھی تک ہم واحد جماعت ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم پریزنٹیشن دے دیں گے اس میں اور مجھے امید ہے کہ ڈیولپمنٹیشن جو ہوگا اس میں ہم کافی سیٹیں بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں دیکھیں آپ وہ دور گیا جب لوگوں کو ڈر اور ڈونس سے بائیکارٹ کے لئے فورس کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئیے کہ ووٹ ہی ان کی اصلی طاقت ہے اور اسی سے وہ اپنی ڈیولپمنٹ اور بلا کے لئے کام کر سکتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب جو جیسے انتخابہ ہوں گے یمائندے چنیں گے تو اس کے بعد اسمبلی کو ہولڈ پر رکھا جائے گا اور کافی دیر تک یہاں سے الیکشن نہیں کرائے جائیں گے یہ ایک افواہ ہے یہ ایک افواہ ہے اور جو ہی ڈیلیمیٹیشن کا کام مکمل ہوگا ہندوستان کے وزیر داخلہ نے پارلیمیٹ کے ایوان سے کہا ہے کہ الیکشن اس کے تین مہینے کے اندر اندر ہوں گے